اللہ رب العزت کی بنائیوں کا فلوک کو فسلیٹیٹ کریں کلاس کے اندر اگر آپ کلاس سے باہر ہیں اپنی فیملی میں ہیں آپ کی کلاس میں ہیں بچوں کے ساتھ ایفری ٹائم ایئی ایٹھ سوڑھ میں رکھیئے فسلیٹیٹنگ سپیریئر اندیز اللہ رب العزت کی ذات اتنی عزت دے گئی آپ کو کیا سوڑنیز کیونکہ آپ اس کی مخلوق کا کارک کریں اس مخلوق کے لئے کارک کریں اور کیا خوبصورت پیشہ آتا ہے ہمیں فخر ہونا چاہیے یقین کریں کس کس سے کس بات پر سواب بھی کل گا ہے فانینچل سپورٹ بھی کل گئی ہے عزت بھی سب سے زیادہ گئی ہے اور اگر کسی مارکٹ میں چلے جائیں کسی شخص کے ملنے کے انداس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ درا سوڑن ہے حالانکہ اپنے سوڑن سے نہیں آتا تھا یہ کس تاج کیا کانا نہیں کانا اس کے ملنے کے انداس سے دادا اور اندا کے لئے درا سوڑن یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے ریسپیکٹ بھی ہر بھائز بھی اور سب سے بڑی تاج یہ ہے کہ سواب بھی یہ کتنی بڑی اپنے بلیسنگ کے حمالی تاسکر رکھی ہے اور آپ کے لئے دور کا مشن کے لئے بہت سانہ سا مشن کہ ہم اس بات پر کمیٹڈ ہیں کہ ہم پوٹینشلز ہوئے ہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم پوٹینشلز دیئے ہیں ان پوٹینشلز کو ہم انہیس کریں اور وہ انہیس کروں گے جب ہم پوزیٹیو چینج لانے کی پشش کریں کہ آج جب تو پہل سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ بسکل ہم پوزیٹیو چینج لانے کی پشش کر رہے ہیں کہ فوکس دوں اپنے کام کی طرف اور اللہ 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 فلزب کے اپر یقین دخکر اپنی صلاحیت پر یقین دخکر افرٹ کریں وہ فٹی چینج نہیں لائے گا کو سیاست آج یہ نہیں لائے گا دیواب پہ پڑھائے ہوئے بچے سلے گروپ سے لے کر یا پاسٹرز تک یا پی آئی لیز تک آئے گے یا انہی منٹر یا میری گانیوشن تو چینج لائے گا تو ہمارا بڑا خیل پر پیشن ہے کہ ہم پومیٹڈ ہیں چینج لائے کرنے کی لئے ان میں برسل اور کاریر لائٹس کرتے ہیں زاتی بھی وہ چینج آئے گا تو کاریر لائٹس میں آئے گا انسان زادہ پر پہ اچھا ہوتا تو اپنے پروفیشن میں اچھا ہوتا اور یہ چینج کیسے ہم بچوں پر لاسکتے ہیں first of all through quality education ہماری پہچان گیا education ہماری پہچان گیا how to performance first of all focus quality education second one personality development براہ گئے باری صرف اس کو dress code پر ہی محید نہ کر دیں یہاں صرف uniform کی بات نہ کر دیں اس کے outer self کے ساتھ اس کا inner self بہت زیادہ important ہے جیسے میں پہلے بولا تھا کہ میں اسلامی پہلا نماز پہ لگا دیں نواز کریں نمبروں پہ لینا پڑھائیں نمبر آ دیں بھائی مالا گر ربوبیت کو بیان کر دیں نمبر آ دیں سمجھ میں بھی آجے گا اور جب آپ نے کام کام کا آواز اگر بھول عزت پہ آپ کا آماز سے کرے گے جب اس پاک ذات کو ذہن میں لکھے پڑھائیں گے تو کیسے possible لائے کیسے possible ایکلاس کا دسپلر اچھا نہ ہو یہ بلککل possible نہیں ہے تو پولیلی ایڈکیشن کے ساتھ سب کس پہ کام کرنا ہے پر شہرے گویلومنٹ پہ چون پروفیشنلیزم کارڈنیٹرزم بناتے لیٹ کمرشنوں کہتے کہ آئے لیٹا ہے ربارہ بیان آئے جانا آئے جانا بیٹھا ہوں پر گیٹھ سوالے پہ اور پریکٹیٹیٹل اگزامپلز کا میں نے لفظیوز کیا کیوں اگر آپ ان کو کو پروفیشنلی سٹرونگ پر بچاتے ہیں تو پریکٹیٹل اگزامپلز دیں گے تو پریکٹیٹلی سٹرونگ ہوگا ہے سائنس والے کیوں تھی سائنس ایڈیویشنز کروا سکتے ہیں ناوکنکہ سالے دنیا پہ اور ایر 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 کے بچے پتہ نہیں کیا کیا انبینشنس کرنے ہم اس کو موقع نہیں لیں آپ اس کو پاس سے بات بہت کرنے پر سکتے ہیں تو اس کو پڑھائے سائنس ایڈیویشنز انہیں ضرور کریں تو ان کی پرسنیلی کی سائنس ایڈیویشنز میں دیکھنے کریئر پلانک کریئر پلانک بسی کلیئی کیا رائٹ پرسنر رائٹ پرسنر رائٹ پرسنر جب بچہ ماتل کر کے فری ہو تو اللہم دور اللہ آپ کا یار آدم کے لئے کریئر پلانک سائنس پوائنٹ کرتا تو ان کے پاس کون من سے یہ دیاز ہے کہ ان کے پاس شاہر پرسنر اسی طرح موالک رسیدنس ہوتے ہیں ان کے لئے بھی at the time of fail دو سائل کے پاس fail رائے سر دیکھو گائیدلین بھی دیکھو رائٹ پلانک تو کریئر پلانک بھی ہمارے کریئر کرنک ہوتے 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 ویدے آدم ویدے 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 تب چینج آئے گا تو اب ہم بنائیں گے سنسسولی جب ہم یومینیٹی کو سرک لگیں اپنے بچوں کی تو سب فکر دیں اب تو جانور بھی کرتا ہوں جس دن اپنے دوسروں کے بچوں کی فکرشن کر دیں ان کے ریزرنٹس ان کے ریکٹرز ان کے پرپورمنٹس ان کے پرپورمنٹس ان کا مستقبت یقین کریں اب آیا بچوں کی پرپورمنٹس اپنے آپ رائے دیں یہ بڑا کلیر کٹ ہواہر مشہ لیں اپنےه کو اپنے رائے دیں پرپورمنٹس اپنے جانور بیٹرینین اور آخد پہ میں یہ چاہوں گا کہ ہم کچھ کٹس کی صورت پہ یہ دیکھیں کہ آپ کی لائرنٹس دو ہزار سے دو ہزار تینڑ ہیں کچھ ہیئر میں آپ کیا رہنگ کیا اور ایک کمپس کا صرف ایک کمپس سے دو ہزار ہے آج تو مشہ قصہ میں رضا ہے کہ پیکلٹی ممبر دو ہزار ہیں تب شاید بیس پیکلی میمبرز نہیں جو سرکت ہوتا ہے تو جب صرف بیس لوگوں نے سفر کا آغاز کیا تو تیزار تیرہ سال میں اللہ تعالیٰ پر ریزر نے اس آرگنیزیشن کو اتنا نواز آتا ہے وہ آج تیرہ سالوں کے بعد دو ہزار میمبرز ہیں جو اس آرگنیزیشن کو لے کر چل رہے ہیں کیونکہ کندوں پر ذمہ داری ہیں اگر آپ کو کلیاریٹی کے ساتھ کام کریں گے وہ آنے والے تیرہ سال کتنے گوش کر رہے ہیں اور میں اپنیزیشن سے بات شیئر کروں کہیں بے شپیریر کام کر رہا ہوتا ہے اس کام پر ذمہ میں جیبا پر باتائیں گے اپنیزیشن کو فخر کر رہے ہو اگر وہ آن کرتا ہے آپ جاہو لہے گشت میں کہ ہاں میں ملی بیس پر کر رہا ہوں پرشیلی کر رہے ہیں فراہنگ، منتپ پرالٹر ہاتے ہیں جن میں کروا رہے ہیں مانسکی منکیشن کروا رہے ہیں یہ کروا رہے ہیں وہ کروا ہے ادارے نے یہ بیزرگ پرویس کی ہے وہ کسی بھی حصہ میں ہو، کسی بھی سپی میں ہو، کسی بھی شہر میں ہو، اس کو فقط ضرور ہو جائے یہ ایک ہماری مختصر سی تیرہ سال کی ریسے پر میں کوئی بتانا چاہتا ہے تو کوئی لیپورٹ آئی چکے گئے تو اس کو آنے کچھ کلپس کے اندر تیرہ سال کی اپنی جس سکسس کو رہی ہے اس کو سبھانے کی کوشش کی ہے اور اس کے فارم پر مہینی نخائش شاید کمرافتار احمد صاحب اس کو شہر کے اندر تیرہ سال کی روز ہے اس کو شہر کے اندر تیرہ سال کی روز ہے اس کو شہر کے اندر تیرہ سال کی روز ہے اس کو شہر کے اندر تیرہ سال کی روز ہے اس کو شہر کے اندر تیرہ سال کی روز ہے اس کو شہر کے اندر تیرہ سال کی روز ہے اس کو شہر کے اندر تیرہ سال کی روز ہے اس کو شہر کے اندر تیرہ سال کی روز ہے اس کو شہر کے اندر تیرہ سال کی روز ہے اس کو شہر کے اندر تیرہ سال کی روز ہے اس کو شہر کے اندر تیرہ سال کی روز ہے اس کو شہر کے اندر تیرہ سال کی روز ہے موسیقی 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 یہ جانتا بہت ضروری ہے کہ ہمارے مہیں خلال کے یا ہ dar کہ ہم سم اپنے ضروری کام چھوڑ کر فرس کی اُس then خیرام لادئیگن شنا سیہ باش who is to learn from the quality education quality education for the students very nice اچھام quality education learn most of things unlearn the negative things it's time we have a short but we will make time for our discussion but we focus what you are doing this are a great thing لیکن کیونکہ ہمیں تھوڑا فوکس ہونا پڑے گا اپنے ورکنگ کی طرف اپنے کام کی طرف کیونکہ ہماری پر شورٹ ٹائم ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم unlearned کریں ایسی practices کو teaching کے اندر جس کی وجہ سے شاید میں بہت اچھا conform نہ کر پاتا اور ایسی practices کو میں اپنی life کے اندر relearned کرلوں یا learn کرلوں جن practices کی help سے میں اپنی working, اپنی teaching, اپنا profession جو ہے اس کو strong, am I right? اور جی, anyone, ایدھر سے why are we here? good جی سر very nice, capacity building اچھا life میں stretch ہونا بڑا important ہے بعض دفعہ ہم یہ feel کرتے ہیں کہ میں دو گھنٹس سے زیادہ کام نہیں کر سکتا میں تین گھنٹس سے زیادہ کام نہیں کر سکتا میں چار گھنٹس سے زیادہ کام نہیں کر سکتا لائف ایسے نہیں ہو اللہ رب العزت نے اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات نے کسی پر بھی اس کی برداشت سے زیادہ اس کا مطلب برداشت کو enhance کام کرتا exam کو آپ اپنی capacity کو آپ کی working capacity یا لائف اگر آپ کسی بھی لیول پر اپنے capacity کی بات کرتے ہیں تو کپ capacity جو ہے وہ enhance ہو سکتا جیسے ایک کلاس میں کسی بچے سے پوچھتے لی کتنے گھنٹیں بڑھتے ہو وہ قدر میں 6 گھنٹیں بڑھتا ہو دوسرے سے پوچھتے لی کتنے گھنٹیں بڑھتا ہو ایک بچہ کتری میں 2 گھنٹیں بڑھتا ہو ایک بچہ کتری میں 2 گھنٹیں زیادہ بڑھیں نہیں سکتا ویسا نہیں ہے کہ اس کو دوسرے سے 2 گھنٹیں بڑھنے والا پتہ کرتے ہیں وہ اگر اس کا ایک لیول پروسس شب evaluating مالکے سے 3 گھنٹsch کی ویسا کتنے بڑھنگ کتری کتری جو کتے کر далее کمنٹوں سے 3 گھنٹیں سکتے کریں ایک کامیاب استاد کے طور پر اس پر کائنات کے اندر جو انسان ہے وہ اپنی لائف کے اندر کوئی بھی انسان کسی بھی پروفیرٹ کرنے کے کسی بھی زندگی کے حصے میں انا کام نہیں ہونا جائے یہ اس بار پہ تو ہم سب پرنسپل میں متفق کریں لیکن کچھ کامیاب ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں کچھ لائف ہیں بہت سکسیسپل ہوتے ہیں ایک ادارے کے اندر میں سو چیچز بڑھا رہے ہوتے ہیں ہندر تو ہندرڈ کے ہندرڈ ایک ساں پر فارک نہیں کرتے ہیں ایک کلاس کے اندر اگر ہم ففٹی سٹوئیٹس کو بڑھاتے ہیں تو ففٹی کے ففٹی ایک جیسے نمبر نہیں ہے آج ہم سب کا یہاں اکٹھے ہونے کا جو ایک مینجر روکٹ دے ہیں وہ ہے ہی how we become a successful کہ ہم کس طرح سے اور میں ایک بات بتاؤں صرف knowledge سے successful نہیں ہو جائے میں صحیح بتاؤں teacher صرف وصرف knowledge سے کامیاب ہوتے ہیں انسان کے پاس اگر ہم ایک انسان کو سٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے پاس specifically دو چیزیں ہوتے ہیں ایک ہمارے actions ہماری performance ہمارا output ہمارا result جو نظر آتا ہے ہمارے performance ہمارے actions سب کچھ نظر آتا ہے اور ایک ہمارا inner self ایک ہمارا اندر کا انسان جب یہ دونے چیزیں ملتی ہیں تو ڈیسائد ہوتا ہے کس level کا result to use آپ رسلی آج ہم سب کٹے ہوئے کہ how we become a successful teacher کہ ہم کس طرح سے ایک کامیاب اس پار کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں کامیابی تو ہم سب کو چاہیئے لیکن جیسے کہتے ہیں کہ جنت میں ہم سب جانا چاہیں تو جنت میں جانے کے لیے پہلا ضروری ترین کام کیا ہے مرنا کامیابی تو کامیابی لیے جنرم 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 باستیار جنرم 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 تو میں نے کہا سادھا سادھا بتائے گا سادھا سادھا ہر مارچ کو کیا کہتے ہیں ریزارٹ پھر سمپل پارامیٹر is the results تو نولیج بڑا سکیلز بڑی والی پر جا رہے ہیں وہ کیا پتا نولیج سکیلز اور آج ٹھیک ہے بہت اچھے لیکن ایک سمپل پارامیٹر اپنے سک کر دیا کہ on the basis of our results بڑی ہاں سالیش ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کامیاؤں ستار سادھا سادھا اچھا اور جس کے لبا very nice very good سادھا سادھا سی بات students satisfaction تو student satisfaction کیسے جد کرتے ہیں ہم لوگ ہم کیسے جد کرتے ہیں کیسے جد ہوتی ہیں feedback very nice feedback سمپل پارامیٹر کہ students feedback بہت امپورٹنٹ ہے جس کی بیس پہ بچہ ہی لگ رہتا ہے کہ ہی successful result آتا ہے بچہ بھی کہتا والد بھی کہتا ادارہ بھی کہتا کہ ہی یہ سکھی اور شی یہ successful کی یہ بڑا سادھے سے پارامیٹرز ہم نے رکھے ہیں کوئی ہم لمبی جوڑی باتیں جگہ رہے ہیں board کے exam ضلوانے ہیں university کے exam ضلوانے ہیں position آنی چاہیے ہماری requirement ہے 5% بہت اچھی ہو جائے ہیں result بہت اچھی آنے چاہیے ہیں تو basic سادھا سے پارامیٹرز دو بڑے آسان سے ہم نے اپنے لیے تینک کرنی دیا ہے پہلا کیا جی good results and excellent سوئے اینا سے مجھ کر رہے ہیں جی برس سر چونکہ اوپن ڈسکیشن ہے تو ایک میں اپینین بھی دینا چاہ رہا تھا اس ماملے میں اور ایک question بھی سر وہ یہ ہے کہ ہم نے دو پارامیٹرز ابھی فیڈبیک اور good results میں سمجھتا ہوں کہ جہاں نمبروں کی دوڑ کمپٹیشن ہر بچہ آگے نکلنے کے لیے numbers کی واضی آپ کو بتا ہے تو definitely ہم bound ہے کہ زیادہ اچھا result آئے feedback بھی زیادہ آئے کیونکہ commercialism برڑ ہے لیکن سر ایک aspect جو میں سمجھ رہا ہوں آپ اتفاق کریں گے یا مجھے گائیڈ کریں اس بارے میں کہ کیا ایک teacher ایسا زبردست teacher نہیں ہوتا جو کسی student کی personality پر ایک positive impact بات کے آغاز بولا کے دو areas کرنے کا ہماری ہے ایک area سیدھا سیدھا results کا performance کا output کا کہ perform کیا کر رہی ہے ایک جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو فرقل تبرد کر رہے ہیں وہ بارے میں بہت اپورٹن ہے اگر ہماری objectives کا حصہ personality development ہو سکتا truth professionalism ہو سکتا تو career planning ہو سکتا تو اس کا مطلب ان اس میں بڑے clear رہا ہم اس کو skip نہیں کر رہے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو اسلامیت کا teacher ہے وہ صرف namaz کا topic نہ پڑھائے بچوں کو namazی بنانے ہی کچھ ہماری تو سوچ یہ ہے کہ پاک studies کا بڑھا رہا ہے تو اگر قراردان پاکستان بڑھا رہا ہے تو اس کے خاندان میں پہ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس دور میں شہید ہوئے تو ان کا سوچ کہ قراردان پاکستان جب بڑھائے گا تو وہ پاکستانی اچھا کیسے نہیں بنے گا یا اندو کا لیٹریچر کا ڈیجر ہے یا انگریش کے لیٹریچر کا ڈیجر ہے تو وہ جو ان کو بات کرنے کا طریقہ سکھا 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 اس کو سکھانے چاہیے بائیو کا ڈیجر اللہ رب حضت کی رب بھی ہے تو بائیو سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکھا مجھ سے بڑی اگزامپل کامیشتری جو ہے میں خود کامیشتری کا اتنا بڑا میرے پاس اگزامپل ہے میرے وائی پلنگ سل تھوڑے اکنی چھے ہو جائے تو میں سکھا 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 دو دین کا اگر ہم کرے سم بلکے اپنی جگہ پر تو ہمارے فری فیک بھی اچھے ہمارے ریزرٹس بھی مستی والا ہے لیکن اگر آپ پیاس پڑھائیں گے تو اچھا ریزرٹ دے گا میرا خیال ہے جب ہم اپنی کلاس میں جاتے ہیں تو ہم یہ سوچ کے جائیں کہ بچے تھوڑے مستی والے ہیں اگر پیاس پڑھائیں گے پڑھے گی اور ہمیں اچھا ریزرٹ دے گا اچھا آپ اس سے پہلے پیپر بات میں چلے گا پیپر تو ریزرٹ کے لیے پیپر پوٹٹ ہے کلاس میں نائش کلاس ایسو پیز ہمیں تیار کرنے چاہیے کلاس ایسو پیز ہمیں آج مل بینٹ کے تیار کرنے چاہیے کہ کلاس میں جانے سے پہلے گا گا کام 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 دیورین کلاس وہ تمام میتھڈالوجی اور ٹیکنیکالٹیز جو پڑھانے کے لیے ایک نفس مضمون ہوتا ہے انویزی کا علاقہ ہے فزیکس کا علاقہ ہے کمیسٹی کا علاقہ ہے عدب کا علاقہ اسلامیات کا علاقہ ہے اس ٹیچر کو یہ پتہ ہو کیا پیرا فرنیلیا آف ٹیکنیکالٹیز ہیں اگر وہ صحیح انپوٹ دے دے اس کا مطلب وہ صحیح انٹرنل سٹیملیس دے رہا ہے اور اسی طرح ایکسٹرنل سٹیملیس کے طور پر ہنڈر پرسنٹ زلٹ آئے گا ملی آپ کا انپوٹ جو ہے بسیکلی وہ فلاس میں لیکچر ڈیلیوری ہے بعض دفعہ مجھے بہت پتہ اتنالیس میں رہا تھے فٹی میں بات شروع کر رہا ہوں پاکستان کی ایکانوی پر ختم کر رہا ہوں بابا پہ ٹالی بلیر اسرائیل پہ تو بچارہ بچہ غیر ہوگے کبھی کبھی موقع ضرور دینا ہے لیکن ہمیشہ یہ کام نہیں ہو سکتا تھا جی بہت سر لکشے شوڈ بی پتہ ہونا چاہے گے کیا چیز بتانے بسیکلی تھی سپس پہلا سپس آپ کلاس پر جانے سے پہلے پر پہلے ہوگے کسی سٹپ پہ کلاس کے اندر جو ڈیلیور کرتے ہیں کلاس ایسو بیز آفر کلاس آپ کیا ایکٹی پیٹی پر فارم کرتے ہیں جیسے کسی دوسرے یا تیسٹ کبھونا یا اور ایسی چیز جیسر یہ ایک کم ہے ایڈوکیشن سائنس میں کہ ہم لیسن کی اورگینک بولڈی بناتے ہیں ہیڈ بناتے ہیں اس کا دھڑ ہوتا ہے اس کے فیڈ ہوتے ہیں فیچر کو پتا ہو کہ آج جو میں ٹاپک شروع کارا ہوں اس کا ہیڈ کونس ہے اس کا دھڑ کونس ہے اور فیڈ کونس ہے انکلوجر کیا ہے یہ تین سٹیپس اگر دونوں صحیح طریقے سے سٹوڈن کے ساتھ رکھ دیے جائیں تو کوئی اریلیونٹ بھی نہیں آئے گا اور بلکور فوکس ہو کے بچے سٹڈی رہے ہیں انشاءاللہ بہت سمپل سمپل دیکھیں دیکھیں دو دو طاقت پڑ رہے ہیں وہ اگزامپل دمی ڈے لائکس بجائے اپنا نالی اچھا اب ہم ٹھڑا مات کر رہے ہیں چلے اب اور آسان کر رہے ہیں ملا سٹیپ رہے ہیں کلاس میں جانے سے پرپریشن دوچھا بلکور کل بنی بلکور کل lance ہمیں بلکور کل لیکچر. Each and every minute of the lecture must be best planned. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. ہم اس کو دیل کی جاتے ہیں. ہلک منٹ کو بلاند کرتے ہیں. وقت کو دیکھنے جائیں. بعض زباں ڈیٹر کے عادت ہی کرتے ہیں کہ پڑھائی جاتے ہیں پڑھائی جاتے ہیں نیا دیتے کلاس سبایا کرو. جو آپ نے پڑھایا نہ روائز ہوا. جو آپ نے پڑھایا نہ آپ نے دکا آپ نے کام دیا نہ آپ نے کسار کیا پڑھائی جاتے ہیں پڑھائی جاتے ہیں پڑھائی جاتے ہیں ابھی بچہ اچھا ریزرٹ ایسے صورت میں پڑھائی جاتے ہیں جب تک ہم اپنے 45 منٹ کو ایک اچھے انداز سے ڈسٹیبوٹ بھی کریں سب میتھوڈولوجی اور سبجیکٹ نالجج دونوں چیزیں اگر اچھی ہو تو فریم لیگر جاتے ہیں لیکن سبجیکٹ نالجج ہی جاتے ہیں سبجیکٹ نالجج جو ہے وہ امیشہ آپ پرپریشن سے آتا ہے ایک بات فیسکس پڑھتے ہیں 8 years from 8th class اور from 9th class بعد 10 years پڑھتے ہیں پھر 7th class it's approximately 8 to 10 years تو ہمیں جو ڈگری کے بعد یہاں پہ آیا اس کے اپنے سبجیکٹ پہ کوئی توسر نہیں وہ ایک آج شاید اس کو اوکھا لگتا ہو اور یہ اوکھا اس کی زیادہ اچھی تحرمی باقی اگر ڈیلی بیسٹ میں پر پرکر ہوکے جائیں گے تو آپ کا سبجیکٹ کمانڈ نالجج ڈیلی ٹائم اگزامپلز پریکچیل اگزامپلز آٹومیٹیلی ڈیولپ ہوگی سٹوڈنٹس کو پیسننگ کے لیے بھی ٹائم دینا چاہیے اور ساتھ اس کو ماتیویٹ بھی کرنا چاہیے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کلاس میں جو ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ ہوں کا جوانا وہ گیپ ہوتا ہے یا کسی بھی معاملے کی وجہ سے وہ کلاس میں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اگر ہم ان کو ماتیویٹ کریں گے تو پوچھیں اگر سٹوڈنٹس کوئیسٹن پوچھتے ہیں تو بہت سارے سٹوڈنٹس کا اس کی وجہ سے جو اب وہ بلا ہو سکتا ہے وہ بہت سکتے ہیں دو چار گول نمبرز کے بات ضرور دیکھیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں اس پر اس چیز ہے کلاس کے اگر اس کو بہت سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مطلب کے ہمارا جو مجھ سے کوئجیکٹیو بھی ہے کہ سٹوڈنٹس کی جو اٹنشن اس کو گیل کرنے کے بعد اس کو ایوالف کریں تو سم ٹائم ہم کلاس کو اپنا وہ کام سے چھوڑ کرتے ہیں تو ان کی اٹنٹس جب اجیویٹ کرنے کی اتنا بھی کم کیا ہے کہ ہم آتے ساتھ چیز سٹوڈنٹس کی نیکٹا اس سے بکنا کیا دے کہ تمہاری نیکٹا اس کو سکتے ہیں پوڑی چونٹی سی ایکٹیویٹ میں نے کیا کیا مجھے بلکل تھی کمیرہ جیے سارے کپر سے کٹے 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 دوسرہ میں نے کہا کہ آپ دس پندرہ بیس منٹ سے آپ لوگ بٹے ہوئے تا سفر کر کے آئے تھے تو ہمارا تھوڑا موہمنٹ کا مقصر دیتا کہ آپ ریفرش ہو لیں تھوڑا فرش ہو کے بیٹھیں آپ کے چیز چیز کریں بیٹھیں یہ تھوڑا سا اس کلاس کے اندر ہرکی دوبی سی جیسے انہوں نے بلہا کہا دی ٹیکٹائیس ٹیک کر رہے پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد ضرور سنیں اب سننے کا بڑا آسان دری جائے زیادہ سے زیادہ چار بچوں سے سنیں چار سے زیادہ سے کیونکہ ٹائم آپ کو بس کرتے ہیں سٹارٹ کے اندر ایسے دو بچوں سے سنیں جن کا آپ کو یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ پڑھ گیا ہے تاکہ کلاس کا مرال ہائی ہو اگر آپ نے سٹارٹ میں ان بچوں سے سننی ہے کیونکہ نہیں آتا تو کلاس کا مرال ہائی رہتے ہیں کیونکہ ڈاؤن ہو جانا کہ پتہ نہیں کریں جو سر میں پڑھایا تھا وہ سمجھ میں آیا اب آپ کا اپنا مرال ہائی ہوئے میں نے جو کل پڑھایا تو وہ کھو نہیں آتا تو سٹارٹ میں ایسے دو بچوں سے ضرور سنیں تھوڑا سا سنیں چار سنیں کام دیا تھا تو اس کو ہی چیک کروئے ایسے دو بچوں سے سنیں دیں کہ ایک کو آتا ہو اور اگر وہ صحیح بتائے تو دل کو جائیں شکل کریں تاکہ تاکہ باقی کلاس کو جائے جب ٹھیک بتاتے تو تو تاریخ ہوتی ہے جزا سزا کیوں ہے جزا سزا کا کونسٹ ہی موڈی کرتا تو اچھا اب ہم جا رہے ہیں اب بورڈ پر دیکھیں جس نے ٹھیک نہیں سنایا اس بچے سے پرومیس لیں کہ میں نے کلاب سے سنایا کلاب کو بھول دانا ہے اس کو پرومیس لیے بکڑا ہے مرچ اور اگر دو پر سے ایک سے ضرور سنیں بریوں ہیں جی ہمارا جو نئی بات اسلامباد اور پنڈی سے چل رہا ہے جو پیشن پیل کو دیکھتی ہیں ان کے بھی ہم تینک فول ہیں ان کے ساتھ فوٹوگرافر ہیں جی ان کے بھی ہم تینک فول ہیں ہاں جی کس کا نام ہوگا بڑے کان تیر ساروں کے خاص طور پر جیلم والوں کے انہوں نے ان کے لپ گھلے سے انداز ہیں کہ وہ جیلم نہ ہوگا تمہارا جی جیلم کامپس اور کلاب تینک فول آلد جیلم کامپس اس کو ریوائز کر لیں کل ہم نے پڑا تھا مگر بھی پہاڑ تو آج آپ اس کو ریوائز کر لیں تب تک میں آپ کی روڑ کال لیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کو قویشن کرتے ہیں آپ سب نے ریوائز کر لیا ہے تو میں آپ سے قویشن پوچھتا ہوں جی سب سے پہلے بتائیے ریس یر ہینڈس اندن آگ سر کہ دو پہاڑوں کے درمیان باقے ہموار علاقے کو کیا کہتے ہیں جی پلیز بیلی اس کو باقی کہتے ہیں شہباز بہت اچھے ابھی اتنا سوال کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو گزرگاہ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں شہرہ شہرہ ان کا جواب آیا ہے شہرہ جی کوئی اور اس کو پریکٹ کرنا چاہتے ہیں جی پلیز میں درہ کہتے ہیں تو دو پہاڑوں کی درمیانی علاقہ جو گزرگاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کو ہم درہ کہتے ہیں آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کی امپورٹنس صرف ایکزام کے پوائنٹ آف بیو سے اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً جو ہے وہ آپ کا آٹھ نمبر کا ایک question ہے جس میں آتا ہے کہ پاکستان کا جو بیدان ہے بیدانی علاقے کون کون سے ہیں اور ان کی اہمی اٹھ گیا ہے تو یہ آپ کا ایک پورا ٹاپک آٹھ نمبر کا question آتا ہے اس کے علاوہ اس میں سے بہت سے short question بھی آتے ہیں at least two to three questions جو ہے وہ اس topic میں آپ کو آئے گے تو آج جو ہے وہ ہم پڑھیں گے میدان میدان کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو میدان ہم بار علاقے کو کہتے ہیں اور پاکستان کے اگر ہم میدانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس دو میدان جو ہے وہ میدانی علاقے ہیں ایک کو ہم اپری ڈسپلین کہتے ہیں ڈریعہ سندھ کا بالائی میدان اور اوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ لور انڈسپلین ہے ڈریعہ سندھ کا زیری میدان ہے تو ان دوڑوں کی کریکٹریسٹکس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈریعہ سندھ کا جو بالائی میدان ہے وہاں پر ڈریعہ سندھ اپنی ڈریبیوٹریز کے ساتھ بہتا ہے اور اسی جگہ پہ ڈفرنس بھی کیا نظر آئے گا کہ وہاں پہ ڈریعہ سندھ اکیلا بہتا ہے تو دو جو ہے وہ چیزیں آپ کو ڈفرنس نظر آئے گا کہ اپر انڈس پلین میں ڈریبیوٹریز جو ہے وہ اپنی ڈریبیوٹریز کے ساتھ جس میں اس کی ڈریبیوٹریز ہیں اور دوسری سائٹ پہ اس کی ڈریبیوٹریز ہیں ڈریبیوٹریز کے اگر ہم نام لیتے ہیں تو اس میں آپ کا جینلو، چلاب، راوی، سترو جا جاتے ہیں اور اگر ہم ڈریبیوٹریز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کامل، سلاح، کورم اور ٹوچی اور گمل آ جاتے ہیں اور مٹھل موڈ سے نیچے کا جو علاقہ ہے اس میں دریائے سے جو ہے وہ اکیلا بیٹھتا ہے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مین فیچرز کی اس میں ایک اور امپورٹیٹ بات کہ یہ علاقہ سارا جو ہے وہ دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے کیوں کہ بنائے اس میں بہت زرخیز ہے تو جب زرخیز ہی زیادہ ہوگی تو یہ ہم کہلائے گا آپ کی اگریکنچرل پروڈکٹ کا کہ آپ کے ہاں پر جتنی بھی اگریکنچرل پروڈکٹ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اس میں حصہ جو ہے وہ پنجاب کا کیونکہ اس کا دریائے سندھ کا بالائی مہدان تقریباً سارے پنجاب پر مشتمل ہیں کچھ حصہ سندھ کا اس میں آتا ہے تو پنجاب جو ہے اس کو پاکستان کا غلہ گھر بھی کہتے ہیں تو یہ ایک قویسٹن آپ کا بنتا ہے جو کہ آپ کو موڈ میں بھی آتا ہے ایک قویسٹن پیپر میں یہ قویسٹن جو ہے وہ موجود تھا شورٹ آنسر تھا کہ پاکستان کا غلہ گھر کس علاقے کو کہا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا اس کے بعد آکے ہم پڑھتے ہیں جو جی آپ میں سے اب اس کو ریک اپ کرتے ہیں آپ میں سے کون مجھے بتائے گا کہ پاکستان دریائے سندھ جو ہے وہ بالائی مہدان میں اس کی ایسرن ڈیویوٹی کون کون سی ہے اس کو جدی سے ریک اپ کر دیتے ہیں جی شاہباز جی جینم ہے پنجاب جینم ہے راوی اس کے بعد سکلوچ شاہباز میری بیٹڈان کہ ہماری چار ڈیویوٹیز وہ ایسر ڈیویوٹیز ہیں جس میں آپ کا جینم چناب راوی اور اس کے ساتھ سکلوچ تو یہ آپ کا آج کا ٹوپک ہے ابھی آپ اپنی ہوم اسائیمٹ اس کو میں آپ کو دیتا ہوں تو کوشش کرنے ہوں جیسے آپ کو بورڈ کا پینٹرن میں نے بتایا اس کو اٹیمٹ کرنا ہے تو اس میں آپ نے ہیڈنگ اور اس کے ساتھ میں سب ہیڈنگ اس کو لازمی دے دیئے تو اس کے اپنی نوازنس نکالی اس میں اپنی نوازنس نکالی شکریہ آج ہی ہمارا کوئی تقریبا گروپ کے اندر آج اپروکسیمیٹلی کوئی ساتھاں یا آٹھاں سیشن ہے اور یقین کریں کہ ان ساتھ سے آٹھ سیشن کے اندر جو ہم نے پانچ منٹ دیئے ہیں اس پانچ منٹ کے اندر سمب کرنا سمجھا دینا کلاس کا بھرپور کنٹرول کرنا اور پروپرلی ان تمام ایس او پیس کو فالو کرنا جو ان تمام پریزنٹیشنز کے اندر میں صرف ابھی کی بات نہیں کرنا ابھی تک جتنی پریزنٹیشنز تمام پریزنٹیشنز کے اندر آپ کی پریزنٹیشن کیوں ہے وہ اور میں سمجھتا ہوں کمیشنل جوگرفی ہم نے آپ کا سبجیکٹر کمیشنل جوگرفی آپ پڑا رہے تھے اگر ہم سارے اپنے سبجیکٹر کے اندر اسی ایک ایس او پی کے تحت اسی ایک اچھے طریقے کے تحت ہم اس کو لے کر چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت زبندہ سب آؤپٹ جو ہے وہ ریزرٹس جو ہے پریڈیوز کر سکیں گے بہت مائنر سا ایک چھوٹا سا میں ضرور اس میں اڈپ کرنا چاہوں گا تھوڑا سا ان کو جب آپ پڑھا رہے تھے تو مارکس کا آپ نے بلکل بتایا تھوڑا سا آ کر اس کو آپ پاکستان کے ایریاز کے ساتھ پریکٹیکلی اٹیش کر دیتے ہیں کہ کبھی آپ گئے ہیں وہاں پر کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے یا فلاں ایریہ کا یہ بہت خوبصورت ہے جس لیک جات تو بہت اور انٹرسٹنگ ہو جاتا اور ایک اور بات میں نے جو بہت اچھی دی حالانکہ سب کو میں نے سر جگہوں پر یہ بولا تھا تیچرز ہیں کوئی بات نہیں بس مائنس چلتا اور کنٹرولنگ اور اس کو منج کرنا ہماری رسپونسیبیلیٹی ہوتا ہمارا یہ وہ پہلا پارٹ جس کو ہم نے جب ہم نے آغاز کیا بات کا تو ہم نے کہا کہ ہمارے دو ایریہ اس کو ڈسکس کریں گے ایک ایریہ ہمارے ایکشنز کا ہمارے پرفارمنس کا آؤٹپورٹ ریزلٹ جو سب کو نظر آ رہا ہے ریزلٹ سب کو نظر آ رہا ہے فیڈبیک سب کو نظر آ رہا ہے افیکٹیو ٹیسٹ سسٹم سب کو نظر آ رہا ہے اور اٹی بیٹلی دو چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کا ایکشنینٹ فیڈبیک اینڈ گوڈ ریزلٹ میرا اینڈر سیلف آسانی کے ساتھ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے موٹیویشن یا اس کو اور انہانس کرنے کے لیے میں ڈسکشنز تو کر سکتا ہوں لیکن کسی کو کوئی میڈیسن نہیں دے سکتا تو سیکنڈ پارٹ جو آج ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھا ہے آج کی اس ڈسکشن میں وہ ہمارا اینڈر سیلف اور جو ہمارا اینڈر سیلف ہے میں وہی سمجھتا ہوں کہ وہ انسان کی ایک بھرپور ترین طاقت ہوتا جتنا اندر آپ کا مضبوط ہوگا اتنے ایکشنز آپ کے مضبوط ہوتے ہیں جو پہلے بات کی یہ منیمم سٹینڈر ہے یہ تو ہم سب نے کرنا ہے اب یہ منیمم سٹینڈر انف نہیں ہے ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو سفیر کالٹ ہم چاہتے ہیں کہ سکسیسپل ٹیچر بن جائیں تو یہ تو منیمم سٹینڈر ہے اب اس منیمم سٹینڈر سے اوپر ہم اپنے لیے کتنا پرسنٹ انکریز کرتے ہیں اس میں کتنے رنگ بھرتے ہیں اس کو ہم کس لیول کا پرفارم کرتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرے گا ہمارے اندر کا جذبہ ہمارے اندر کی تڑپ شوق جب تک یہ شوق جذبہ تڑپ اور ایفرٹ کی ہمت اندر نہیں ہوگی تو ہم منیمم سٹینڈر سے اوپر نہیں جائے منیمم سٹینڈر کے لیے سمبل سمبل ہم نے کہا رہی ہم کسی پلاس میں جا کے چیک کر سکتے ہیں اس کا مطلب وہ میڈیل ہو رہا ہے وہ منیمم سٹینڈر تو میڈیل ہو رہا ہے اور ہم نے یہ کہا کہ ہم آپ کی جو آنسر شیخز ہیں اس سے اندازہ لگا رہے گے کہ آپ نے گائٹ کیا نہیں کیا ہم نے یہ کہا کہ ہم ریزرٹ سے اندازہ لگا رہے گے تو سوٹ نہیں کہتا رہا ہے تو دوسری چیز تو موسٹ اپورٹن انسان کے پاس ہوتی وہ کیا ہے؟ انر سیلف کو کیا نام بھول رہا ہے؟ کوئی ایک ورڈ میں بتا دے بھول رہا ہے اوکے اوکے اور کوئی نام بھول رہا ہے؟ کریکٹر کریکٹر اور سالسٹین میں سوٹ سالسٹین میں سوٹ سالسٹین میں سوٹ کوئی اور کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ کھو بھی آیا ہے؟ خودی اور جذبہ اس جذبے کیا نام دے؟ وہ دے جسہ بھی گئے اور سنسیریٹی سنسیریٹی is the part اور خودیس ٹھیک ہے کوئی اور ڈیوٹی اسے سکھ واضح ہے؟ ڈیوٹ پھارے ڈیوٹی ڈیوٹی سب کو سمبلک کروں تو کس میں سمبلک کروں؟ ڈیوٹی ڈیوٹیوٹیویشن پیشن پیشن سالف اسیسس وآسسمنت سالف اسیسمنت is the part کریکٹر ایتکس ٹھیک ہے اور کوئی بڑا لفظ سنتے ہیں دیکھر ایتکس ٹھیک ہے اس دہ پاٹ ڈیڈیکیشن اس دہ آپ ایسے کہے کہ یہ کوالٹیز ہیں جو ساری آپ بتا رہے ہیں ساری کوالٹیز ہیں انٹرنل اچھیوٹس اور کیوں لائش کی لائش کی اور اچھا لائش کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں ہم نے ٹیسٹ کو نہ ہوگیا اپنی جیوٹ ٹیسٹ اپنی جیوٹ کا ورسز کیا ہوتا یہاں چلے جی اس کا ایکوولنٹ کیا ہو سکتا اور اٹی چھوٹ کلاپ تو کرنے ان کے لئے اچھا چھوٹ اگر آپ سمک کرنا چاہتا تو اٹی چھوٹ اٹی چھوٹ رویہ رویہ کون سا چاہیے پاوزیٹیو اٹی چھوٹ کریکٹر اچھاو ڈیڈیکیشن ہو موٹیویشن ہو آپ کی جو ہے انٹرنل آپ کے پاس سٹرنگت ہو آپ جھوٹنا بول رہے ہو آپ بیند کر رہے ہو جذبہ ہو تڑپ ہو شوق ہو تو اس سب کو اگر میں ایک لفظ میں سمہونا چاہوں ایٹس ایڈی جیوڈ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین فید فید ان یور سلف کا مطلب کہ اللہ رب اپنی ذات پر یقین خود کی صلاحیتوں کا یقین اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں اس پارک ذات پر یقین ہے یہ ایسے پروکل ہے اگر اللہ پر یقین ہے تو سمجھیں آپ کو اپنی صلاحیتوں پر یقین ہے اپنی صلاحیتوں پر یقین ہے تو اس کا مطلب اللہ رب العزت کی ذات پر لی وہی قومی لیت کرتی ہیں جو اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ چلتی ہیں will to do I am possible آج امریکنز گورے جن کو ہم کہتے ہیں وہ بڑے کامیاب ہیں تو یہ ریزن ہے تو ان کے پاس ایک ایٹیچوڈ ہے جس میں ہم تھوڑا بہت لیک کرتے ہیں لیکن بارا کچھ بھی لائف کے اندر ناممکن نہیں ہے لیکن اس کے لئے دیکھنا پڑے کہ ہم کیا چاہتے ہیں وہ سکندر آزم جب وہ دنیا فتح کرنے کے لئے نکلا تو جب اپنے شہر سے باہر نکلا تو کسی نجومی نے اس کو روکا پوچھا کہ کہ کہاں جا رہے ہو اب دیکھیں will to do دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے وہ دنیا فتح کرنے جا رہا ہم ایسے لوگوں کو کلاس میں کوئی بچہ اپنے بہت بڑے خواب کا اظہار کرتے ہیں میں کہتے پاگل ہو گئے ہیں تو اس نے یہ کہا کہ جی میں دنیا فتح کرنے جا رہا ہوں نجومی نے اس سے بولا یہ ہاتھ دکھاؤ جی نجومی نے ہاتھ دیکھا ہاتھ دیکھ کے اس نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں تو ایک شہر بھی فتح کرنے کی نکیر نہیں ہے تم پوری دنیا کی بات کر رہے تو اس واقعے کے اوپر ایک بہت خوبصورت شہر ہے ایک شاہر کا میں چاہوں گا وہ میں ضرور آپ سب سے شہر کروں کہ نجومی نہ دھراوے دے نجومی یہ ٹلانے والے بہت ہوتے ہیں تم نہیں کر سکتے تم تو بڑی ایک ماتھی سی جنورسٹی کے بڑے ہوئے تم کیسے کر سکتے تمہارا تو سی ٹی پی بہت لو تھا تم تو میٹرک میں سیکنڈوی ایرو پاس ہوئے تھا تم کیسے کر سکتے تو اس نے کہا جی نجومی نہ دھراوے دے اسا کو بد نصیبی دے نجومی نہ دھراوے دے اسا کو بد نصیبی دے جدا حتھات چھالے پہے لکیرہ خود بدل گیسے تو اس نے کہا جی نجومی نہ دھراوے دے یہ ہم سب کی سکسس کر رہی ہے یہ صرف بکرانے نام پر کی سکسس کر رہی ہے یہ صرف میرینی کا چیئران ساکھ کی یا باقی دو ہمارے پرنس پرزارو کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے شائنی سٹار زیادہ میں ساتھ باہت ہی ہیں یہ ہمارے لیے بہت اپورٹنس ہے اور اندالے کی پہچان بہت زیادہ اگر کوئی تیزی سے کروا سکتا ہے تو وہ اساتھ بہت ہوا کہ وہ اساتھ بہت ہوا کیسے ہیں اور وہ کیسے ڈیلوڈ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے تمام نیچس کی اپورٹنس ہے تو آج ہم سمجھاں پر ٹٹھیں اور انشاءاللہ میں اللہ ربطنس سے دعا دوں کہ ہمیں ہر سال جو بس کمی ایک سے دو بار کٹے ہونے کا موقع نہیں لے اس ایک سے دو سال ایک سے دو مرتبہ جو ہم کٹے ہوں ہمیں ایک سی شیئر کریں ایک سی سے لرن کریں اور ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک بہت پور طریقے کے ساتھ ہم بس کتے بس اللہ ربطنس کی نیویس آئیے تم ساتھ پر پہن کر سکیں اور بہت بہت تیمک فور ہوں ہمارے انشاءاللہ ہیں جو کنشن ملین کے پرپیسر رشید صاحب یا حاجب کے بائیسا جن کی بہت انا افرٹس ہیں ہماری ساری سپورٹ کے لیے اور انشاءاللہ جو ہمارے انشاءاللہ کے اٹامکس ہیں ان تینوں ٹیمپسز کے پھل کے ساتھ ان کا کلوز لازوم کرے گا تاکہ ہم لیل کے ایڈویل فارمیٹی کے ساتھ جو آج انہیں کنسنسز کے ساتھ جنر تیکنی ہیں ہم ملپور بہترین طریقے سے بڑا سکیں اور سریح صاحب پہ بہت ایک بہت اٹھیک فول ان شرے میں آفیس میں ہی ہوتے ہیں اور یہ تو ہی لیا ہے ہمارا ہیڈیا صاحب سے رہاو پٹی تک کا اس میں سپورٹ کرنا ہے ہم اور سا ہن دہا شہر رہاو پٹی تک کا اور سریح صاحب سے جنر جنر صاحب سے بہت اٹھیک فول ہوں۔ جلس نے اچھے ہے جنر اپرنٹس آج یہاں پر انشاءاللہ آنے والا کے ساتھ ہمیں گلوز کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والا کوئی دن ہے ہم ایک بھرکول، اٹیٹیوڈ، بھرکول، پوزٹیوڈ اٹیٹیوڈ پر ساتھ ہم پڑھا گئے اور جو ہم نے اپنے لئے ایک ویف، ایک ڈالیکشن کو ہم نے اپنے لئے سیٹ اپ کیا ہے اس ویف پر رہتے ہیں، ہم بیسٹ اپنے بیسٹ پر قوم کریں گے اور انشاءاللہ آنے والا جو تیرہ ساتھ ہوں ہم رہے یا نہ رہے زندگی جو ایک آنا جانا سلسلہ ہے اس لائی بھی ایک زندگی کے ایک طرف طری نقیقت ہے تو ہم ہوں یا نہ ہوں ہماری کے خواہش ہے کہ جو ادارہ جس کو آپ سے پریزنٹ کرتے ہیں اور وہ ادارہ پچھلے تیرا سالوں نے نسبتا ہے اس سے زیادہ بڑھوں طریقے سے آگے گئے Thank you very much, thanks a lot Thank you very much, thanks a lot Thanks a lot étique Delete نسبات نسبت الا 퍼醫sociہ کیปس موسیقی موسیقی موسیقی